اور ادھر سنسد میں دھوا دھوا کرنے والے کیول پانچ چھے کردار نہیں تھے عدالت میں پولس نے جو بتایا ہے ان کا پلان اس سے کہیں بڑا تھا سرکار جھکانے کا پلان تھا باغیننگ کرنے کا تھا مول بھاو کرنے کا تھا کوئی ایسا تھا جو پیسہ دے رہا تھا کوئی تو ایسا تھا جو ان کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا لالجہ تو صرف پیادہ تھا مہرا تھا اصلی ماسٹر مائن کوئی اور تھا جو ان کو بتا رہا تھا کب کیا کرنا ہے اصلی ہینڈلر کون ہے اسی کی تلاش ہے سنسد میں خوف تھا لانے والوں کی فرنڈنگ کس نے کی آر اوپی للی جھاں کو کہاں سے مل رہا تھا آرڈر آر اوپی ساگر شرما کو کہاں سے مل رہے تھے سگنل آر اوپی منورنجن گوڑا کا ریموٹ کس کے ہاتھ میں تھا آر اوپی نیلا مازاد کو کون ڈکٹیٹ کر رہا تھا امول، مہیش، کیلاش، ساجش کے اور کتنے کردار سنسد کو ڈرانے والے گنہگاروں کی پھول برین مائپنگ للی جھاں، ساگر شرما، منورنجن گوڑا، نیلا مازاد، امول شندے، کیلاش، مہیش یہ صرف سنسد میں ساجش والی پکچر کے بس ایکٹر بھر ہیں ڈائریکٹر اور پروڈوسر کوئی اور ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ کچھ سوال اٹھ رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے للے جھاں اس اپیسوڈ کا مین ایکٹر ضرور ہے لیکن وہ صرف مہورا ہے، پیچھے کوئی بڑا چہرہ ہے سب سے بڑا سوال اس پورے ساجش کی فنڈنگ کا ہے اس پورے کھڑندر کی فنڈنگ کہاں سے ہوئی؟ کیونکہ سارے روپی خود کو چیخ چیخ کر بیروشگار کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں موڈی سرکار نے کام چھین لیا اسی لیے ویروض میں انہوں نے یہ کام کیا جب یہ کوئی کام بھی نہیں کر رہے تھے کوئی ان کا انکم سورس بھی نہیں تھا گھر والوں سے خرچ کے ہزار دو ہزار روپے لیا کرتے تھے ایسے میں کوئی کیسے؟ لاتور سے کوئی دلی، کوئی حریانہ سے، کوئی کولکتہ سے میسور بینگلورو دلی میں میٹنگ کرنے پہنچ جاتا ہے وہ بھی ایک بار نہیں کئی بار منورنجن گوڑا فلائٹ سے دلی پہنچتا ہے ساغر شرما فلائٹ سے ایک بار بینگلور چلا جاتا ہے امول لاتور سے مومبئی سموک بم کھریننے چلا جاتا ہے ساغر شرما اسے مومبئی لینے چلا جاتا ہے موڈی سرکار بیرو دی پوسٹر پرچے چھپ جاتے ہیں جوتے خریدے جاتے ہیں اس موک بم چھپانے کے لیے اسپیشل جوتے بنوائے جاتے ہیں رہنے کھانے کا خرچہ ہوتا ہے سوال ہے یہ سب کون کرتا ہے اس کا پیسہ کون فنڈ کرتا ہے لڑی جھاں کو ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے لیکن کیا یہ ساری فنڈنگ، سارا خرچ لڑی جھاں کا رہا تھا کیونکہ جو جانکاری ملی ہے اسے تو نہیں لگتا ہے کہ لڑی جھاں اتنی فنڈنگ کر سکتا ہے کولکتا کے باغو یہاٹی میں تین چار سال سے لڑی جھاں کرائے پر رہتا ہے ماتا پیتا، لڑیت اور لڑیت کا ایک چھوٹا بھائی ساتھ رہتے ہیں لڑیت ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا تھا اور پرائیویٹ ٹیوشن بھی کرتا تھا مکان مالک نے بتایا اسی مہینے کی دستاریخ کو دو مہینے کا کرائے دے کر وہ بیہار چلے گئے لڑیت جھاں کے ایک انجیو سے بھی کنیکشن کی بات سامنے آئی ہے تو کیا اس کی فنڈنگ انجیو سے ہوئی پولیس اس کی بھی جانچ کر رہی ہے تیسرا ایک شک آروپیوں کے پاس ملے پیمپلیٹ کو لے کر بھی بڑھ گیا ہے جس میں انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی کو لاپتا بتایا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے جو بھی ویقتی انہیں ڈھونے گا اسے سٹریز بینک سے پیسہ دیا جائے گا تو کیا اس کے پیچھے کوئی بیدیشی ٹولکٹ ہے للے جھاں پر نیا آروپ پولیٹکلی موٹیویٹیڈ ہونے کا لگا ہے تو کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی ساجش ہو سکتی ہے اچھا لڑتا ہے ان کے اوپر جو آروپ لگا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہنا چاہیں گے ہمارا سونا بیٹا ہے ہم کو کھو سمجھوں نہیں آتے ہیں اس سمبندھ میں کچھ بھی جانکاری گھر میں کبھی چلچا نہیں ہوا کچھ چلچا نہیں ہوا سب سے فیم جھوڑتا ہے ہر دموں نگات ہے مامی کیسا ہوا مامی کیسا رہیں گی مامی پپا کیسا رہیں گے بلکل نہیں ہے ہمارا بیٹا گندہ نہیں ہے ہمارا سونا ہے ہمارا ہاتھ تو چھل گیا کیا کریں گے بابو میرا بیٹا ہے یہ پاس تھا بہت بڑھیا لڑکاتا اس کو انام ملاتا مطلعانچر پرشت سے کرتے کیا تھے دلی میں وہ لڑیت بابو ٹیسن کرتے تھے اور کوچنگ سینٹر میں بھی پڑھاتے تھے پڑھائی لکھائی کے مطلب وہاں پڑھائی لکھائی کے بارے میں ایسا کیا رہا ان کا گھر میں کچھ ایسا کچھ دیکھتے تھے آپ کی کچھ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ ہمارے ٹیوی ابھی تک نہیں ہے کچھ دیکھنے کا ہم لیبے نہیں کرتے ہیں یہ کل پتہ چلا ہے کل پتہ چلا ہے مطلب ان کے گرپتار ہونے کے بعد ان کے گرپتار ہونے کے بعد وہ بھی دوسروں سے یہ موبیل ہمارے نہیں ہے بیٹے لوگ کو تو ہے ہمارے نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جب سی اے اور کسان آندولن نمبے وقت تک چلے تھے تب عدالت میں سرکار نے ان آندولونوں کے پیچھے ویدیش سے فنڈنگ انجیو سے فنڈنگ کے آروپ لگائے تھے اس وقت سرکار کے پاس ان سرکار ویروضی آندولونوں کے پیچھے پاکستان، کینیڈا، چین سے فنڈنگ کے سبوت تھے انہی کو لے کر جانچ ایجنسیاں اب انجیو سے فنڈنگ اور پولٹیکل کنیکشن تک کی جانچ بھی کرے گی جانچ ایجنسیوں کے رڑار پر انجیو بھی ہے اور بھارت ویروضی ویدیشی ٹولکٹ بھی بیجے پی ٹی ایم سی نیتا اور کانگریس نیتاؤں کے ساتھ للیج جہاں کے فوٹو گھما رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان سب کے پیچھے سیاسی ساجش ہے بیجے پی کا آروپ ہے کہ للیج جہاں کا ٹی ایم سی نیتاؤں کے ساتھ کلوج رشتہ ہے اس تصویر میں چار لوگ ہیں دائی طرف لال گھیرے میں للیج جہاں ہے تو بائی طرف لال گھیرے میں ٹی ایم سی ویدھائک تاپس روئے ہیں اس تصویر کو للیج جہاں نے ہی اپنے انسٹراغرام پر 23 فروری 2020 کو شیئر کی تھی یہ للیج جہاں کے ساتھ یہ دیکھئے ٹی ایم سی کا ویدھائک ہے وہ دکھ کی بات ہے جب ہم لوگ مدلہ ٹی ایم سی کا حاملہ جو بھی بولتے ہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ تاپس رائے یہ ٹی ایم سی ویدھائک تاپس رائے ہیں اس کا چھتروں کا ایم پی ہے سودیب بندبادہ ہے نورت کولکاتا کا ایم پی ہے تو یہ تاپس رائے ہیں ان کے ساتھ جو ان کا للیج جہاں کا جو ماسٹر مائنڈ ہے پورا جو کل آپریشن ہوا اس کا مطلب ڈائریکٹر تھا یہ یہ پورا ایک دم سب کچھ کیا ان کا پلان مافک ہوا ہے تو مطلب ٹی ایم سی اتنا بڑا بات کر رہے ہیں جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی دیش ویرود کام کرتے ہیں ٹگرے ٹگرے گینگ جو ہے کام کرتے ہیں اس کے تا ٹی ایم سی کا تو جوگ ہوگا ہی ہوگا کنیکشن ہوگا ہی ہوگا آج پورا سپشت ہو گیا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ دلی پولیس اس کا پورا جانچ کرے کیونکہ یہ جو گینگ پورا پری پلانڈ وے میں سب لوگ ایک ساتھ ہوگے دیکھئے کوئی آیا مہاراشتر سے کوئی آیا مائسور سے کوئی آیا بنگول سے آیا کوئی کوئی آیا لکنوں سے آیا کوئی تو ہر راجزوں سے ایک ایک کر کے آکے پورا گینگ بنایا اور کانسپیریسی ہوگی اتنا بڑا ایٹک کرنے کا پلان کیا تھا اس کا جانچ ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو بھی ترینومل لوگ ہے جو بھی جوڑے ہوئے ہیں اس کو جانچ ہونا چاہیے یہی نہیں بی جے پی آئی ٹی سیل کے انچارج امیت مالوی نے امول شندے کا کیس لڑنے کی اکچھا جاہیت کرنے والے وکیل اسیم سرودے کا فوٹو لے کر کانگریس کو پکڑ لیا ہے بی جے پی کہہ رہی ہے للی جھان جیسے لوگوں کے اندر موڈی سرکار ویرو دی نفرت یہی سے پنپ رہی ہے چاہے بات فنڈنگ کی ہو یا بھڑکانے کی اکسانے کی شک کی سوئی بڑی ساجش اور بڑے ستردھار کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے جب یہ پتا چل رہا ہے کہ للی جھان اپنے ساتھی مہیش اور کہلاس کے ساتھ مل کر چاروں ساتھیوں کے موائل فون کو جلا دیا ہے اس کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اصلی آقا کا نام مجایگر ہونے کے ڈر سے اس نے فون جلا دیئے للیت کون سا ایسا راج بے نکاب ہونے نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ پولیس کو اس نے پوچھ تاش میں بتایا ہے کہ اس کا ادیش سانسدوں کو ڈرانا اور اشانتی پیدا کرنا تھا اراجکتہ فیلا کر سرکار سے اپنی مانگوں کو پورا کروانے کا دباؤ بنانا چاہتا تھا یہ خود کر رہا تھا یا اسے کوئی اور ڈکٹیٹ کر رہا تھا سپیشل سیل نے پٹیالا ہاؤس کوٹ میں داخل ریمان نوٹ میں کہا ہے کہ یہ لوگ سانسدوں کو ڈرانا اور دیش میں اشانتی فیلانا چاہتے تھے ان لوگوں کا مقصد دیش میں آراجکتہ پیدا کر سرکار سے اپنی مانگے منوانے کا تھا سپیشل سیل نے کوٹ میں للیت جھا کو اس پورے ماملے کا ماسٹر مائنڈ بتایا لیکن اب سوال یہ کہ آخر للیت جھا کا آکا کون ہے کیا اس پورے ماملے میں کوئی پولٹیکل کونسپریسی بھی ہے اب اس پورے ماملے کی تفتیش بھی دیلی پولیس کی سپیشل سیل کرے گی یہ سچ ہے کہ اس پورے پلان کا مین ایکٹر کیریکٹر للیت جھا ہے لیکن جس طرح سے پلان بنایا گیا ہے اس سے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس ماسٹر مائنڈ کے پیچھے منورنجن اور ساغر کو گھسپیٹ کرنی تھی سنسط کے اندر اس موک بم سے دھوا فیلانا تھا یہ پلان کامیاب رہا پلان بی کے تحت اگر نیرم اور امول چندے اپنے پلان میں فیل ہو جاتے تو پلان بی کے تحت مہش اور کلاش تیار تھے نیرم اور امول اگر سنسط کے پاس نہیں پہنچ پاتے پھر میڈیا کیمروں کے سامنے مہش اور اور کلاش اس موک بم چڑھاتے للت نے اس گھٹنا کے بعد چھپنے کا بھی پلان تیار کر لیا تھا للت کو رائستان میں چھپانے کی تیاری کی گئی تھی ان سب کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا سائٹس پر اپلوڈ للت کو کرنا تھا سوال ابھی بھی یہی ہے کہ کیا یہ صرف للت کے کہنے پر یہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور سنسط کو ہی ہلا دینے کا ڈیسیجن لے لیا گیا اگر ایسا تھا تو للت جھا نے فون کیوں جلا دیا کچھ تو ہے جس کا کھلا سا ہونا ابھی باقی ہے سنسط میں کودنے والا اس موک بم پھیکنے والا لخنوں کا ساغر شرما پیشے سے آٹو ڈرائیور ہے بارہویں پاس ہے اس کے بھیتر بغاوت پنپ رہی تھی وہ سوشل میڈیا پر ان لوگوں سے جڑتا ہے سرکار ویروضی ایجنڈے میں یہ فٹ بیٹھتا تھا جسے استعمال کرنا آسان تھا لہٰجہ اس کو بھی گروپ میں شامل کیا گیا ساغر شرما کے دماغ میں کیا چل لہا تھا اس کی بیدروہی ویجار دھارا کی پوری برینڈ میپنگ کا قصہ اس کی ڈیاری میں ملا ہے 24 جنوری 2021 کی تاریخ کو گوھر کیجئے گا اور مجمون کی لائن کو جس میں وہ کہہ رہا ہے پانچ سالوں سے امید لگایا پرتکچھا کی کہ ایک دن آئے گا جب میں اپنے کرتو کی اور بڑھوں گا دنیا میں طاقتور ویقتی وہ نہیں ہے جو چھین نہ جانتا طاقتور ویقتی وہ ہے جو ہر سکھ تیاغنے کی چھمتہ رکھتا ہے اور انہی دو سالوں میں ساغر شرما سنسط کے بھیتر عراجکتہ فیرانے کے لیے تیار ہو گیا گھر والے کہہ رہے ہیں کہ کسی نے اس کا برینڈ واش کیا ہے بس وہ جہاں سے گیا ہے وہ ہی گلت راستہ ایک ہے جو جہاں سے گیا ہے بس وہ باقی اور کہیں سے بھی گلت نہیں نا اس کی کوئی سوچ گلت ہے اور ہم بھی یہاں بچپن سے رہ رہے ہیں ہم بھی اور یہاں پر کے لوگوں کو بھی ہر کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیجئے بچپن سے سب اس کو جانتے کہ کبھی نہ کبھی تو بیوار انسان کا پتہ چلی جاتا ہے جیسا ہوتا ہے تو بڑا ہی میں کیسا ہے بات چیت میں کیسا ہے کیسے کس کی عجت کرتا ہے ہر چیز کے بارے میں پتا ہے سب کو بھگوان اگوان کو سب سے زیادہ ہنی کو مانتا تھا بھگا سنگھ ہاں ہاں تھا جوڑا تھا اس نے اپکل دیوالی میں اجا کیا تھا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ مو دی ہوگی ہمائے بچہ ایک لوتا ہے اس کو چھوڑ دیں ہمائے بچے کو اس کو کچھ نہ کریں ہمارا لڑکہ بہت اچھا ہے اس لئے ہم بول رہے اگر وہ للجہ ہے تو اس نے ساغر کا فون کیوں جلا دیا آٹو رائیبر کو میٹنگ کے لیے فلائٹ کا ٹکٹ مہیا کرائے گیا تو پیسہ کہاں سے آیا یہ وہ سوال ہیں جو بڑی ساجش کی اور اشارہ کر رہے ہیں کس طرح سے ان کے برین کو موٹیویٹ کیا گیا پوری پلاننگ کو سمجھنا ہے تو میں سورو کہ مانورنجن گوڑا کے برین میں گھسنا ہوگا بغاوت کا ویجیان کس طرح سے ڈسٹریکٹیو موڑ پر پہنچ جاتا ہے مانورنجن کے بارے میں جو پتا چلا ہے وہ بتانے کے لیے کافی ہے مانورنجن نے گھر والوں کو کچھ اور بتایا حقیقت میں کچھ اور نکلا گھر والوں کو بتایا کہ سوامی ویویقانت کی کتابیں پڑھتا ہے ویویقانت کے ویچاروں سے وہ پروہاویت ہے لیکن اس کے کمرے میں جو کتابیں ملیں وامپن تھی اور باگی ویچارکوں کی تھی گھر والوں کو بتاتا تھا کہ وہ بینگلورو جا رہا ہے جبکہ وہ جاتا ڈلی تھا جہاں باقی لوگوں کے ساتھ مل کر سرکار بیرو دھی پلاننگ میں شامل ہوتا تھا بینگلورو جا رہا ہے پتا سے کھرچ کے لیے اس نے تین ہزار روپے بھی لیے تھے لیکن بینگلورو کے بجائے وہ فلائٹ پکڑ کر ڈلی آ گیا سوال ہے فلائٹ کا کرایا اور ویدیشی دوروں کا کھرچ یہ سب کون پھنڈ کر رہا ہے منونجن گوڑا کی پچھلے نو سال کی پوری ہسٹری پوری ایکٹیوٹی خفیہ ایجنسیاں تلاش رہی ہے جو سٹیٹ انٹلیجنس یونٹ ہے اس نے ایک پراتھمک ریپورٹ سینٹرل یونٹ کو بھیجی ہے جس میں منونجن کی ایکٹیوٹیز سے جڑے ہوئے ایک ریپورٹ تیار کی گئی ہے پچھلے پانچ سالوں میں خاص طور پر منونجن نے کیا 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 وہ کہاں کہاں پر جاتا تھا وہ کتنی بار بینگلورو گیا کتنی بار ڈلی گیا ان سب باتوں کا ذکر اس میں ہے